ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج ہم بنائیں گے تورہی کی سبزی وہ بھی بلکل سمپل طریقے سے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیے تورہی اس سے ہمیں اچھے سے چھل لینا ہے جو اس کے اوپر کا چھکلا ہے وہ اچھے سے نکال لینا ہے تاکہ ہماری تورہی اس سے اچھے سے گل جائے گی اور اسے ہم ابھی گول گول کر کے کٹ کر لیں گے آپ چاہئے تو جس طرح چاہئے لمبا لمبا سلائسز بھی کٹ کر سکتے تو اس طرح سے میں نے ساری تورہی کو کٹ کر لیا اسے رکھتے ہیں ہم سائیڈ میں ایک پین میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تیل جیسے ہی اچھے سے گرم ہو جائے گا میں نے دو چار لسن کی کلیاں لیے اسے بارک کٹ کر لیا اس میں دو تین ہری سوکھی مرچی ایٹ کر لینی ہے اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا اس میں زیرہ ایٹ کر لینا ہے اور اسے ہلکا سا براؤن کر لینا ہے جیسے ہلکا براؤن ہو جائے گا اس میں ہارپ ٹیول سپون ہلڈی پاورڈر ایٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے تورہی کو کٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے جب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا سوادنو سا نمک بھی ایٹ کر دیں گے تو یہ بہت جلدی سے اور فٹ فٹ سے بن جاتی ہے اور آپ چاہا تو ٹیفن میں بھی لے جا سکتے ہو بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آتی ہے بڑوں کو بھی پسند آتی ہے اب ہم اسے تھوڑا ٹائم کے لئے اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ جو اس کا جو پانی ہے وہ اچھی سے نکل جائے اب آپ دیکھ سکتے ہو سادری سبجی پانی چھوڑ چکی ہے اب ہم اسے اچھی سے ایک بار چلا لیں گے اب اس کے بعد نہ ہم اسے ڈھکنا نہیں ہے اگر ہم اسے ڈھک دیں گے تو یہ جو سارس کا پانی ہے یہ تو کبھی گلے گا نہیں سکھے گا نہیں بہت زیادہ ٹائم لے لے گا تو کچھ ٹائم کے لئے ہم آپ اسے دیکھ سکتے تھوڑا سا پانی کم ہو گیا بھاجی ہماری اچھی طرح سے گل چکے اب یہ فائنل ہمارا پورا بھاجی گل چکے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں